الحمد للہ کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اقلف و اذا ات من خان رواغ البخاری سامین اکرام میں نے سہی بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے جس کے راوی ہیں ابو حریرہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھر بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے سامین اکرام نفاق کی دو قسمیں ہیں علماء اکرام نے بتایا ہے ایک نفاق نفاق اعتقادی نفاق اعتقادی کا ملو ہوتا ہے کہ انسان دل میں کفر کو چھپائے اسلام کی دشمنی کو دل میں چھپائے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتائے نفاق عملی ایک ہوتا ہے عملی کا مطلب ایک منفی صفات ہیں جس کو شریعت نے کہا ایک منافقوں کی صفات ہیں یہ کبیرہ گناہ کے حکم میں ہیں نفاق اعتقادی جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ والی جہنم میں ڈال دیتا ہے نفاق عملی جو ہے جو انسانوں کے اندر منافقین کی جو صفات آتی ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے حکمیں ہیں چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے انشاء آفا عنہ و انشاء آقبہ چاہے تو اللہ اسے سزا دے اس کے بعد پھر جنت میں ڈالے تین صفات میں سے پہلی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی منافق جب بھی بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے اس کی لعنت کے لیے اور جھوڑ کی مذہمت کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مشرقین کو مشرقین کیلئے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی وہیں پر جھوڑ ولنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی القادبین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جب بھی منافقین پیارے نبی کی خدمت اور خدمت میں آتے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے قرآن مجید نے کہا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدو ان سبیل اللہ وہ قسموں کو انہوں نے ڈھال بنائے رکھا تھا اسی طریقے سے دوسری صفت ان کی جو بتائے گئی وَإِذَا وَعَدْ أَخْلَفَا وَعَدْا کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے نازک موقعوں پر بھی وعدے کو نبھانے کی تعلیم دی حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ان کے والد مشرقین کے پاس سے ہو کر نکل رہے تھے مشرقین نے ان کو پکڑ لیا کہا کہ ہم تمہیں اسی وقت چھوڑیں گے جب تک کہ تم وعدہ کرو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے حضیفہ بن یمان اور ان کے والد نے وعدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہا کہ اے اللہ کہ نبی ہم نے ایسا مشرقین سے وعدہ کیا ہے اب جنگ بدر میں صرف مسلمان تین سو تیرہ ہیں ایک مسلمان کی زیادتی بھی بہت بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں تم نے مشرقین سے وعدہ کیا ہے تمہارا وعدہ نبھانا پڑے گا اللہ اکبر نازک موقعوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو نبھانے کی تعلیم دی ہے وَإِذَا اَتُمِنَا خَانَا کسی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو قیانت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے پیاسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ عجرت کرتے ہوئے کہتے ہیں علیہ رضی اللہ عنہ اسے کہ یہ امانت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے میرے مارنے کا سامان کیا ہے ان لوگوں تک پہنچانا اس طریقے سے امانت میں خیانت نہ کرنے کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے منافق کی زبان پہ گالی آ جاتی ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آیت المنافق بغض الانسار کسی صحابی کی نفرت کو دل میں اکنا صحابہ کے تعلق سے برے بلے جملے کہنا یہ منافقوں کی علامت ہے قرآن مجید میں خاص کر کے تین صفات کا ذکر کیا نماز میں سستی کرنا لوگوں کے دکھاوے کے لئے عمل کرنا اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقوں کی صفات ہیں میرے بھائیوں جو صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور کرو کہ کیا ہماری زندگی میں یہ صفات موجود ہیں صحابہ اکرام اتنے بڑے صحابہ ہوتے ہوئے ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ادرکت سلاسین من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم نخوفون النفاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ کو جانتا ہوں ہر صحابی اپنے آپ پہ نفاق کا ڈرہ انڈر لائق ہوا تھا کہیں میرے اندر تو نفاق نہیں ہے تبی تو ایک مرتبہ حنزل رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکل کے کہتے ہیں نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا رستے میں ابو بکر ملے کہا کہ اے حنزلہ کیا ماجرہ ہے نافقہ بل رہے ہو حنزلہ نے کہا کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان بڑھ جاتا ہے بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے ابو بکر نے کہا میرا بھی ہی حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی کو تمہیں کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان مسلمان کا بڑھتا بھی ہے کھٹتا بھی ہے کبھی کبھی مسلمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو نیکیاں زیادہ کرتا ہے کبھی کبھی ایمان کھٹ جاتا ہے یہ اہلِ صلف کا بھی ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا یہ سر ایمان ہے تو محترم بھائیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بتائی ہیں اس سے ڈرنے کے لئے دیکھئے دو چیزیں میں بتاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاق سے اے اللہ میرے دل کو نفاق کے دھبوں سے دھو دے اے اللہ میرے عمل میں ریاکاری نہ آئے اے اللہ میرے آنکھوں کے دھوکے سے تو بچا لے کیونکہ تو آنکھوں کے دھوکے کو اور دل کے بھید کو بھی جاننے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آدمی چالیس دن تک گیارنٹی دے ہو کہ چالیس دن تک فرض نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنا درمیان میں ایک نماز بھی نہ چھوڑنا پہر نبی نے کہا میں اس کو دو چیزوں کی گیارنٹی دیتا ہوں دو چیزوں کی گیارنٹی دیتا ہوں براعتم من النار و براعتم من النفاق ایسے آدمی کو جہنم کیا کبھی چھوئے گی بھی نہیں جو آدمی چالیس دن تک کنٹینیو کے ساتھ فرض نماز قدا کرتا امام صاحب کے اللہ پر گولنے سے پہلے آ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا و براعتم من النفاق میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آدمی کے دل میں نفاقی نہیں ہے جو آدمی اس دن نماز پڑھتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو نفاق سے بچا لے اللہ کرے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محترم بھائیوں ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ کل بعد نمازِ عشاء فضیلت الشیخ مولانا عنیس الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کا خطاب رہے گا امتِ مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں ضرور اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں فضیلت الشیخ بڑے تجربہ کار ہیں اور بہت ترین عنوان ہیں دور حاضر کے لحاظ سے اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنے کی کوشش کریں خواتین کو بھی لانے کی کوشش کریں ان کے لئے بھی معقول پردے کا انتظام ہے مرکز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لئے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات